اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ نیوٹریشن اور ڈیجیشن اب ہم لوگ اس سیریز کو لے کے چل رہے ہیں تو آج ہم لوگ ہٹرو ٹرافز ایسے جاندہ جو اپنی خودتیار نہیں کرتے ان کی ٹائپز ہم نے کہا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو وہی آج ہم نے پڑھنا ہے کہ ہٹرو ٹرافز کس طرح کے طریقے یوز کرتے ہیں کون کون سے سٹریٹیجیز یوز کرتے ہیں کون کون سے ویوز کرتے ہیں نیوٹریشن کے اسی لحاظ سے ان کی کلاسیفکیشن کی جاتی ہے تو سٹارٹ کہتے ہیں جیس سٹریٹیجیز آف فیڈی اس میں جاندہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو لگاتار کھاتے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جن کو وقفے وقفے سے انٹرول ہوتا ہے کہ اتنی دے تک کھانا ہے پھر تھوڑا گئپ پھر دوبارہ کھانا ہے پھر تھوڑا گئپ تو اس طرح دو طرح کے جاندر ہوتے ہیں جو کہ اپنی خوراک کے لئے ایسے ہم لوگ کٹیگریز میں لاتے ہیں سب سے پہلے ہے جی کونٹینیس فیڈر ٹھیک ہے جی کنٹینیس فیڈر ایسے جاندہ جو لگاتار کھاتے رہتے ہیں اب جو کنٹینیس فیڈر ہوتے ہیں انہیں لگاتار کھاتے رہتے ہیں تو دو چیزیں ان میں بہت ضروری ہیں پہلا یہ فوڈ جو لیتے ہیں وہ small pieces میں ہوتا ہے ان کے اندر جو character sticks ہیں continuous feeder ایسے جاندہ جو لگاتار کھائیں کہ ان کے character گئیں سب سے پہلا جی small particles یہ feed کریں گے small particles کی اوپر number two یہ normally sysile ہوتے ہیں sysile یا non motile sysile یا non motile کی حرکت نہیں کرتے ایک جگہ پہ fix رہتے ہیں اب ایک جگہ پہ اگر fix رہتے ہیں تو feeding کیسے کرتے ہیں تو اس لئے normally ایسے جاندار water crunch کو use کرتے ہیں for example ہم لوگ suppose کر لیتے ہیں یہ ایک جاندار ہے ایک general diagram water nutrition کے ساتھ لگاتار اس میں سے آتا جائے گا اور water یہاں سے remove ہوتا جائے گا جو food particles ہوگا وہ اتنے اسے میں capture ہو جائے گا trap ہو جائے گا پھنس جائے گا جس کی ویسے وہ جاندار feed کرے گا تو ایسے جاندار normally move نہیں کرتے بلکہ ان کی body pattern کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ water یا جو بھی چیز ہے air flow ہے یا water crunch ہے جو nutrition لائے گی وہ enter ہوگا ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل جائے گا اور ان دونوں کے نکلتے ہیں وقت چاہے وہ water تھی چاہے وہ air تھی جو nutrition یا food particles ہیں وہ body میں پھنس کے رہ جاتے ہیں body اسے use کرتی ہے اور اپنی جو energy کی requirement وہ پوری کر رہی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جو continuous feeder ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیسائل ہے water crunch کا use کرتے ہیں تو normally یہ nutrition rich area میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ nutrition rich area میں موجود ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں پہ nutrition موجود ہو اچھی خاصے مقدار میں ہو کیونکہ وہ لگاتار انہوں نے consume کرنی ہے اب اس کی example کیا لے سکتے ہیں ہم لوگ تو اگر ہم لوگ example کی بات کریں تو tube وم ٹھیک ہے جی اگر ہم لوگ اس کی example کی بات کرتے ہیں تو example میں tube وم آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک suspension feeder ہے ٹھیک ہے یہ suspended particles کو water میں سے trap کر کے کھاتا ہے آگے ہم نے suspension feeder پڑھنا ہے تو continuous feeder کی مزید کوئی type نہیں ہم لوگ لیتے گئے یہ کس طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہے دوسری پات پہ کرتے ہیں ہمارا جو دوسرا topic ہوتا ہے وہ ہے discontinuous feeder نام سے ظاہر ہے کہ یہ interval feeding ہے یا interval feeder ہے ٹھیک ہے یہ خوراک کھاتے تو ہیں لیکن وقفے وقفے کے ساتھ batches میں ٹھیک ہے کچھ دیرے کے لیے انہوں نے feeding کی پھر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دی پھر دوبارہ شروع کر دی پھر چھوڑ دی اس طرح یہ feeding کر رہے ہوتے ہیں اور discontinuous اور continuous feeder میں جو difference ہے discontinuous جو ہوتے ہیں وہ small نہیں بلکہ large pieces پہ feed کرتے ہیں ٹھیک ہے جو continuous feeder یہ normally small pieces پہ feed کرتے ہیں discontinuous feeder large pieces یا large prey پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں feed کرتے ہیں یہ societal ہوتے ہیں جبکہ یہ کیا ہوتے ہیں they are motile ٹھیک ہے یہ حرکت کر سکتے ہیں یہ اپنے شکار کے پیچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے موقع کا نزاکت یہ موقع کے لیے حاصل جھپٹتے ہیں ان کے different strategies ہوتی ہیں جس کی ویسے جو continuous feeder ان کی آگے سوری discontinuous feeder ان کی آگے different types میں ہم نے پڑھنی اس کے بعد ان کے لیے environment کوئی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے environment not specified کوئی بھی environment ہو سکتے ہیں water ہے terrestrial ہے کوئی بھی environment ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پرسو کرنا ہے اپنے پریے کو اس کے بعد مار نہ ہے یا اسے کھانا ہے اس میں سے fluid absorb کرنا جو بھی کرنا وہ ان کے لیے environment پہ انحصار نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ environment specify نہیں ہوتے اور depend نہیں کرتے کس کے اوپر جی environment کے اوپر for feeding اب یہ discontinuous feeder ہیں ٹھیک ہے جی ان کی بہت سی category ہم لگ بنا سکتے ہیں یا tax بنا سکتے ہیں کچھ plant پہ کھاتے ہیں تو وہ کس طرح ایک ہے animal اور دوسرا plant animal کے لئے ایسے تو ہمیں پتا animal کے for example car anymore لے لیتے ہیں اس نے attack کیا اپنے شکار کا مارا کھایا اور پورا دن پھر کسی چھاؤں میں کہیں جگہ پہ بیٹھ کی آرام کرے گا اپنی energy conserve کرے گا گا یہ تو interval آگیا جاتر ہم لوگ جو animal plant کے اوپر feed کرتے ہیں جو animal دوسرے animal پہ نہیں بلکہ plant کے اوپر feed کرتے ہیں normally ہم لوگ انہیں harpy words کہتے ہیں اور گاؤں وغیرہ میں گاہیں بینز دیکھی ہوگی وہ normally ان کے سامنے جو چیز رکھی ہوتی ہے جس plant وغیرہ کے ٹپڑڑے رکھ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ easily چبا سکے وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ انہیں کھاتے ہی رہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بار لاز بھی نہیں ہے normally جو discontinuous feeder ہوتے ہیں یہ large amount of food ہوتا اسے اپنی body میں لے جاتی ہے اچھی خاصی مقدار میں جتنی ان کو ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ لے کے جائیں گے اور کریں گی اس food کو جو انہوں نے کھایا ہے special cavity یا organs special cavity یا organs کے اندر انہیں رکھیں گے وہاں پہ ہر organ میں ان کو کوئی process سے گزار جائے کہیں پہ digestion ہو رہی ہوگی کہیں پہ mastication ہوگی ہوگی کہیں churning ہو رہی ہوگی اس کے herbivores ہیں خاص طور پہ وہ animal جو plant پہ کھاتے ہیں وہ discontinuous feeder ہیں وہ continuous نہیں کہ normally ہم لوگ لگتا ہے کہ وہ لگاتار کھا رہے ہیں ایسی بات نہیں وہ discontinuous feeder ہوتے ہیں اور اگر jungle natural environment کی بات کرتے تو جتنے بھی herbivores ہوتے انہیں ایک environment میں جب ان کی فان سے feed ختم ان کی ہم نے مختلف types نکال لی ہوتی ہم نے ان کو کیا مختلف types ہم نے ان کی بنائی ہوئی ہے کون کون سی ہیں جی تو number 1 پہ ہمارے پاس suspension feeder ابھی ہم نے بات کی suspension feeder اس کے بعد deposit feeder اس کے بعد herbivore then carnivore carnivore ہم لوگ predator بھی کہتے ہیں اس کے بعد surface feeder اور add fluid feeder ٹھیک ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ لکھنی رہے میں ویسے بی جاتا fluid feeder تو یہ کچھ types ہوتی ہیں جو ہم نے discontinuous feeding کی نکال لی suspension feeder deposit feeder herbivore predator surface feeder fluid feeder اور بہت types ہو سکتی ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ صرف انہی کی بات کرتے ہیں تو start پہلے ہماری پہلی type اس سے ہم لوگ start لینے suspensions سکتی 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 کہتے ہیں لیکن بائیلوجک کی ٹرم میں ہم لوگ کہیں گے جی سسپینشن سے مراد یہاں پہ سسپینشن سے سسپینڈڈ ٹھیک ہے جی سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں دھسے ہوئے پارٹیکلز ہیں کس میں کوئی تو میڈیم ہوگا فار ایجامپل ہم لوگ لے لیتے ہیں سسپینشن پارٹیکل ان وارٹر ٹھیک ہے جی تو سسپینڈڈ پارٹیکل ان وارٹر پانی میں فسے ہوئے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کو کھانے والے جاندار انہیں ہم لوگ کہتے ہیں سسپینشن فیڈر ٹھیک ہے جی اس کی پراپر ڈیفنیشن ہے دفیڈی آن سسپینڈڈ پارٹیکل ان وارٹر پانی میں فسے ہوئے پارٹیکلز کی اوپر خوراک کھانا اب وہ پارٹیکل باڈی میں کیسے لے کے جائیں گے بائی کیپچرینگ ٹرپنگ یہ سب سے آسان جو ہوتا ہے فیلٹریشن ٹھیک ہے اس طرح کے جاندار کو ہم لوگ کہتے ہیں سسپینشن فیڈر اب یہ جو سسپینشن فیڈر ہوتے ہیں ان کے اندر یا ان کی نیوٹریشن میں تین بیسک سٹیپس ہوتے ہیں کون کونسا جی پہلا سٹیپ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا سٹیکچر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا آرگن ہوتا ہے جو نیوٹرینٹس اور وارٹر دونوں کو لے گا ٹھیک ہے then اس کے بعد آگے کچھ ایسا سٹیکچر ہونا چاہیے جس میں نیوٹرینٹس جو جائے جائے لیکن وارٹر کیا ہو وہ آئے اور لیو ہو جائے نکل جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے کہے جو سسپینشن فیڈر ان کی باڈی کے اندر جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہم دو کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے سپوس کر لیتے ہیں وہ کچھ ایسا ہوگا جو نیوٹرینٹس اور وارٹر کرنٹ دونوں کو ریسیف کرے گا پھر وارٹر کو نکال کے صرف نیوٹرینٹس کو کلیکٹ کر لے گا اور یہ جو نیوٹرینٹ ہیں انہیں آگے ماؤت یا جو بھی ڈیجیسٹیف آرگن ہوگا اس کے پاس ٹرانسفر کر دے گا ان تین سٹپ کو گزارنے کے بعد انہیں اپنی فیڈ ملتی ہے ٹھیک ہے خاص طور پر یہ پہلے دو سٹپ کہ نیوٹرینٹس کو کلیکٹ کیا وارٹر کی رموول کیا اور وہ نیوٹرینٹس وہ سسپینڈر پارٹیکل جس کے ہم نے بات کی وہ کلیکٹ ہوئے اور آگے انہیں ماؤت اگر ہے تو اس پہ اور اگر یہ ماؤت میں ہی پروسس ہوئے یہاں سے نہیں کہ یہاں تک تو پھر آگے جو ڈیجیسٹن کے لیے جگہ ہے وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے اب یہ جو سسپینشن پارٹیکلز ہیں ان کی ہم لوگ اگزیمپل پہ آجاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اگزیمپل کے ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں جیسا کہ سسپینشن پارٹیکلز میں ہم لوگ مختلف نیڈیرینٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیڈیرینٹس آ سکتا ہے اس کے علاوہ پولی کائی تھیس آ سکتا ہے سپونجیز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ایڈی سی یہ سارے اس میں آ سکتے ہیں اچھا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیپاوزٹ فیڈر ٹھیک ہے جی گند گارہ ٹھیک ہے اس طرح کی چیزوں کو کھانے والے جاندار ہم لوگ ڈیپاوزٹ فیڈر یا ڈیٹری وورس بھی کہتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ آج ہے جی ڈیپاوزٹ فیڈر ٹھیک ہے اب ڈیپاوزٹ فیڈر ایسے جاندار ہیں جو سیڈیمنٹ پہ خوراک لیں گے ٹھیک ہے جی ایسے جاندار جو سیڈیمنٹ کو کھاتے ہیں اور یہ سیڈیمنٹ کہاں پہ ہوں گے آف باٹم ٹھیک ہے یہ سیڈیمنٹ نیچے گہرائیں میں مجود ہوں گے اچھا یہ بھی سمجھ آگی سیڈیمنٹ پہ کھائیں گے باٹم میں مجود ہوں گے لیکن کس کے تو سیڈیمنٹ آف باٹم آف سوفٹ ہیبیٹیٹ ٹھیک ہے یہ سوفٹ ہیبیٹیٹ ان میں کون کون آ جاتے ہیں تو سوفٹ ہیبیٹیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں آتا ہے مد واتر اس میں اوشن لے لیں یا ریور لے لیں اور سوئل ان کے باٹم میں جو سیڈیمنٹ ہوں گے ٹھیک ہے جی ان سیڈیمنٹ کو کھانے والے جاندار ہم لوگ کہتے ہیں ڈیپاؤزٹ فیٹر وہ جاندار جو سیڈیمنٹ پہ خراب لیتے ہیں وہ سیڈیمنٹ سوفٹ ہیبیٹیٹ جیسا کہ گارہ مد کیچڑ وغیرہ واتر کی دریا یا ندی اس کی جو سب سے گہرائی والی تلا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم تل بھی کہتے ہیں وہاں پہ گارہی اکثر کٹھا ہوتا ہے اس پہ یا مٹی میں جو جاندار گند بلا ہوتا ہے اس کو کھانے والے جاندار ہم لوگ کہتے ہیں ڈیپاؤزٹ جیسا کہ مہمار کی کہ جو ڈیپاؤزٹ فیڈر اس کی دو جو ڈیپاؤز ہوتی ہیں نمبر ون ڈیریکٹ اور نمبر دو ڈیریکٹ فیڈر جو ڈیریکٹ فیڈر ہوتا ہے یہ سیڈیمنٹس کو پورے کا پورا ہی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر نیوٹریٹ بھی ہوتا ہے اس کے اندر گلی شیلی چیزیں بھی ہوتا ہے اس کے اندر نون نیوٹریٹ پار بھی ہوتا ہے تو یہ اس پورے کے پورے کو ڈیریکٹ کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد اس میں جو نیوٹریٹ باری چیزیں انہیں اپنی باڈی پر رکھیں گے اور جو دوسری چیزیں انہیں انس کے لیے نکال دے گے جیسے اتھوم یہ جنب لے جاتی ہے کہ اتھوم کیا کرتا ہے یہ گزراؤ اپنا رستے میں جو بھی چیز آتی اسے کھا لیتا ہے سیڈیمنٹ کو کھا لیتا ہے کھانے کے بعد جو نیوٹریٹ ہوتا ہے اس کی باڈی میں رہا جاتا ہے باقی چیزیں انہیں نکل جاتی یہ ایکزیمپل سی ایشن میں بھی آتی ہے جبکہ اپنا میں جو ہوتا ہے یہ سیڈیمنٹ کو نہیں کھا لیتا ہے اس میں صرف جو سیڈیمنٹ ہوتا ہے اسے نکالتا ہے سیڈیمنٹ کے جو نون نیوٹریشن پارٹ اسے چھوڑ دیتا ہے اور یہ باڈی پارٹ کو یوز کرتا ہے فار ایجیمپل یہ ٹائنٹی یوز کر سکتا ہے کیونکہ پاکیس کر سکتا ہے سٹکی آرگن کو یوز کر سکتا ہے جس کلی یہ صرف نیوٹریٹ ہوتا ہے زیادہ نیوٹریٹ میں یہ نہیں کہتا کہ سیڈیمنٹ جو دوسرا اس مدابطے بہت کم نون نیوٹریٹ پارٹ ہوگا اور زیادہ نیوٹریٹ پارٹ ہوگا اس کے خرمپل میں سی پکمبر آجتا ہے کہ پولکا چیز آسکتی ہیں تو یہ چیز یہ تھا جی آج کے ماری ویڈیو کا لیکچہ اس کمبر تک میراج رو دیجئے گا اللہ آفظ